بھارت کے خلاف چین پاکستان کی گتویتیاں جاری ہے اب شنگھائی کے سمدری تٹ پر چین پاکستان سی گارجین وار ڈریل کر رہے ہیں چین پاکستان کس ڈریل میں یودھپوت پندوبیا اور لڑاکو ویمانوں کے ذریعے حملے کی پریکٹس جاری ہے سی گارجین ٹو وار ڈریل میں چین کی نیوی کے تین گھاتا کی یودھپوت سپلائی شپ ایڈوانس نیوکلیر سن مارین کئی فائٹر جیٹس اور اٹیک ہیلیکاپٹر شامل ہے تو پاکستانی نیوی تیمور یودھپوت کے ذریعے وار ہرسل کر رہی ہے سمندر کا سکندر بننے کے لیے قبضہ دھاری چین کی نیویل تیاریاں تیز ہو گئی ہے اب چین کی نیویل بیڑے میں سب سے بڑے پیٹرولنگ جہاز کو شامل کیا گیا ہے چین کے ہائکسون 06 کا ایکشن تائیوان سٹریٹ میں دکھائی دے گا انڈیا نیوی کے ائرکرافٹ کریئر آئین ایس وکرانت نے سمدری ٹیسٹ کے چوتھے فیس کو پار کر لیا ہے اس مہینے کے آخر تک آئین ایس وکرانت کے سب ہی پیرکشنٹ پورے ہونے والے ہیں اس کے بعد پندرہ اگستے آئین ایس وکرانت انڈیا نیوی کی سب سے بڑی طاقت ہوگا سمندر میں چین کی دادگری ختم کرنے کے لیے آسٹریلیا اب ہائی ٹیک ویپن چاہتا ہے آسٹریلیا کی رکشمنتری ریچارٹ مارلس نے صاف کہا کہ نیوکلئر پندوبیوں کی تلنا میں ہائی ٹیک ہتھیاروں سے چین کا مقابلہ کرنا سمبھب ہے لیکسی میں یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک کا ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو میں سنیک آئیلینڈ پار یوکرینین آرمی کی سٹرائک کا ایکشن دکھائی گیا ہے تو رشن نیوی کے یوتھپوتوں کو دھوست کرنے کے سین بھی اس ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں روسی خطرے کی بیچ نیٹو کی نیوی کا ایکشن جاری ہے اس بیچ سمندر میں امریکہ کا یو ایس ایس برگ یوتھپوت بھی ایکٹیف دکھائی دیا اس یوتھپوت کا ایڈوانس گارڈیڈ مسائلوں سے لیس کیا گیا ہے امریکی نیوی نے دعویٰ اس بات کا کیا ہے کہ سمندر میں کسی کاؤنٹر اٹیک کے لیے نیٹو فورس پوری طرح سے تیار ہے سمندر میں انڈونیشیا کے کارکو چہاز سے ٹکرا کر مچھلی پکڑنے والی ناو ڈوب گئی اس ناو پر سوار پندرہ لوگوں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر جیسے تیسے اپنی جان بچائی ہے اس گھٹنا کے پیچھے سازش کی آشنگا کو ظاہر کیا گیا ہے موسیقی